ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت گرمانی برینڈ کے سی ای او مسٹر حسنین کیسا آپ کے ایکسپیئنس ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے موٹیویشن ملی کہ یار یہ کام میں کر سکتا ہوں اور اس میں مجھے ضرور جانا چاہیے شوق تھا میرا پہلے ویڈیو بنانے کا لیکن کیمرے میں آنے کے لیے شرم آتی ہے بندے کو پہلی پہلی بار اور فرس ٹائم ہو تو بندہ پسر تھوڑا ہچکچاتا ہے کوئی بھی کام انسان سٹارٹ کرتا ہے جو شروع کے آپ کے ویلوگز تھے ان ویلوگز میں آپ کو سب سے بڑے مسائل کیا تھے سب سے بڑا تو وہ مجھے اڈیٹنگ کا تھا ٹھیک وہ مجھے نہیں آتی تھی یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے میں سب سیکھا ہوں اب اپنی ویلوگنگ کے حساب سے ہمیں کوئی انٹرسٹنگ واقعہ سنائی ہے کوئی قصہ سنائی ہے جس میں آپ کہیں گئے ہو ویلوگ بنانے اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو اس کو کہیں دیکھا ہے میں سن رہا ہوں دوسرا لڑکا مجھے یاد نہیں ہے میرے ساتھ کون تھا ہم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں دوسرے کو وہ بول رہے ہیں تم جاؤ وہ بول رہے ہیں تم جاؤ اس ملنے کے لئے تو میں نے بلالیا ان کو جب وہاں آپ کیا کرتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے کہیں میں نے کہاں دیکھا ہے کہتا ہے یوٹیوب پہ دیکھا ہے جو آپ اپنے فرنڈ فرحان کی بات کر رہے تھے تو ان کا اس میں کتنا رول ہے آپ کے سارے یوٹیوب چینل کے اندر اس کا رول میری پوری زندگی میں ہے پوری زندگی میں ہے پوری زندگی میں اس نے مجھے سیکل سکھایا اس نے مجھے موٹسیکل سکھایا موٹسیکل کیسے سکھایا اس کا ابو جب نہ آنے جاتا تھا وہ موٹسیکل لے کے اور ہم دونوں نکل جاتے تھے سلام علیکم ناظرین میں محمد عبداللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے پوڈکاست کے ساتھ اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جو ایک ریموٹ اور ویلیج ایریا میں اُبھر کے آیا ہے سو آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ پرو اینڈ کونز کیا ہیں ایک جو نیا سٹیپ لینے والا انسان ہوتا ہے تو اس کو کیا کیا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی سٹوری کیا ہوتی ہے اور اس سے ہم کیسے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت گرمانی برینڈ کے سی ای او مسٹر حسنین اور ان کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ ٹائم دیا چلتے ہیں ہم ان سے گپ شپ لگاتے ہیں تب تک آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں حسنین بھئی کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ آپ سنا ہے ٹھیک ہے تبیہ سیاں ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ ہمارے پاس یہاں پہ تشریف لائے اچھا میں آپ کا کونٹینٹ جو ہے وہ کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں ای تنک سو کہ جب سے آپ نے یہ سٹارٹ کیا ہے تب سے ہی میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور ایم ویری ہیپی کہ آپ اس کو جس انداز سے لے کے چل رہے ہیں بلد آپ کیونکہ میں تو آپ کو جانتا ہوں پرسنلی اور اس انوائرمنٹ میں رہ کے ایک ایسا کام کرنا جس کے لیے میرے خیال میں یہ سوسائٹی اتنا راضی نہیں ہوتی تو کیسا آپ کے ایکسپیئنس ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے موٹیویشن ملی کہ یار یہ کام میں کر سکتا ہوں اور اس میں مجھے ضرور جانا چاہیے سب سے پہلے تو ایک دن جمعہ کا دن تھا ٹھیک ہے تو میں بیٹھا ہوا تھا اچانکہ مجھے یاد آگئی جمعہ کی بھی تیاری بھی کر رہا تھا کپٹسٹری کر رہا تھا سعودی عرب میں تو ایسے دماغ میں سب لوگ ویڈیو بناتے ہیں میں بھی بنا ہوں شوق تھا میرا پہلے ویڈیو بنانے کا لیکن کیمرے میں آنے کے لیے شرم آتی ہے بندے کو پہلی پہلی بار اور فرس ٹائم ہو تو بندہ تھوڑا ہچکچاتا ہے تو پھر ایک دن میں نے تقریب میرا پہلے ویڈیو پانچ سے چھئی منٹ کا ہے ویڈیو تو میرا بن گیا تو در در سے دل گھبرا رہا تھا کیا بنے گا کیا سوچیں گے رشتہ دار یہ وہ پھر میں نے اپنی بیگم کو فون کیا تو میری بیگم نے حوصلہ افضائی کی اب اپلوڈ کر دیں کچھ نہیں ہوتا پھر بھی دو تین گھنٹے میں سوچتا رہا ہوں سوچتا رہا پھر میری بیگم پوچھے ابھی تک اپلوڈ کیوں نہیں کیا میں تو بیٹھی انتظار میں جب میں نے اپلوڈ کیا تو بس وہی دن تھا بس اپلوڈ کرنے کا الحمدللہ آج چلی جا رہا ہے کام الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ اچھا اس میں ایک اور چیز بڑی جو سامنے آتی ہے کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہوتا ہے اس کا لائف میں بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے اگر آپ کی لائف پارٹنر ہی آپ کے ساتھ ٹھیک نہ ہو مطلب آپ کے ڈی سی انز میں تو آپ آگے نہیں جا سکتے سو آپ کو ماشاءاللہ ایک اچھا لائف پارٹنر ملا اس کے لیے ہم بڑے خوش ہیں اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جوڑی سلامت رکھے اور اسی طرح آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ بنی رہیں اچھا یہ بتائیں کہ فرسٹ وی لاغ آپ کے مائنڈ میں کیا آیا کہ کیا بنانا چاہیے فرسٹ وی لاغ جو میں نے بنایا تھا کوئی مائنڈ نہیں تھا جمعہ پہ جا رہا ہوں یہی بتانا ہے کہ جمعہ پہ جا رہا ہوں مسجد دکھانی ہے ماشاءاللہ جو میں نے مسجد بھی دکھائی تھی بڑی خوبصورت تھی جس نے بھی دیکھی ہے میرے وی لاغ میں وہ مسجد مجھ سے پوچھا ہے کہاں آئیے مسجد میں نے پھر بتایا سعودی عرب میں پھر وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں دیکھ سکتے پاکستان والے میں کہاں اللہ کرے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو لے آئے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ضرور ماشاءاللہ وہ ہی تھا جو میں پڑھ کے آیا ہوں تو واپس ہی میں نے ختم میرا پانچے منٹ کا بنا تھا تو آپ نے اپنے آڈینس کو نہیں کہا کہ اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو میں تو آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ ادھر سے ہی دیکھ لیں اور میرے لیے آپ جو ہے وہ لائکس اور اس کی صورت میں اضافہ کر دیں اچھا خیر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی کام انسان سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ پہلے کچھ اور ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس کے کیا پرو اینڈ کونز ہیں اور کونسی ٹیکنالوجی کو یوز کرنا چاہیے اور کونسی ٹیکٹکس کو یوز کرنا چاہیے کیا چیزیں اس میں آ رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شروع کے آپ کے ویلاغز تھے ان ویلاغز میں آپ کو سب سے بڑے مسائل کیا تھے سب سے بڑا تو مجھے ڈیٹنگ کا تھا ٹھیک وہ مجھے نہیں آتی تھی یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے میں سب سیکھا ہوں کسی کی منت کرنے کی بجائے میں نے سوچا بس یہ کر لوں پہلے دو تین دوست میں نے بولا تھا مجھے سکھا دیں سکھا دیں کسی نے نہیں آج ہکال آج ہکال آج ہکال ایسے کرتے کرتے دو تین ہفتے گزر گئے پھر میں نے خود ہی سیکھا ہے تقریباً مجھے پانچے دن لگے ہیں سیکھتے 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 ایستا ایستا پھر الحمدللہ میں خود کر لیتا ہوں کسی اور کی منت نہیں کرنی پڑتی سے رہنمائی لی یا پھر وہ ایزیٹیز آپ اس کو چلاتے رہے نہیں میں نے یوٹیوب سے بھی دیکھا ہے تو پہلا تقریباً دو تین دن جب میں بلوک کرتا مجھے موبیل پکڑنا نہیں آتا تھا کبھی الٹا پکڑ لیتا کبھی کیسے کبھی کیسے جب میں بزار میں جاتا تھا لوگ دیکھتے دیکھتے تھے مجھے ہستے تھے ایک دوسرا فرحان اس ٹائم وہ نہیں آیا وہ اور مہد کبھی ایسے کیمرہ کرنا کبھی ایسے کبھی ایسے پھر ہمیں سمجھ نہیں لگتی ہیستا ہیستا پھر دوبارہ ہم یوٹیوب گولتے تھے کیمرہ پکڑنا کیسے موبائل کو پھر الحمدللہ آپ تو عدد بن گئی ہے بس ایسے پکڑا رکھا بس چل ٹھیک ہے اچھا پھلکل آپ نے موبائل بھی سیکھا دیکھیں اب انسان اب اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی کلیر ہو جاتی ہے آڈینس یہ میں آپ کو بھی بتا دوں کہ انسان ایک مرتبہ ڈیسین لے اس کے بعد اس کے لیے راستے بھی خود کھلتے ہیں اور اس کو خود سمجھانا ہوتا ہے ڈیٹرمینیشن جیسے کہ حسنین بھائی نے ہمیں بتایا کہ میں روکا نہیں لوگ ہنستے تھے میں نہیں روکا یہ اپنے کام پہ اپنے فوکس کرتے رہے اور ماشاءاللہ آج ان کا جو چینل ہے وہ بہت اچھا چل رہے ہیں اور لوگ ان کو لائک بھی کر رہے ہیں میں ڈسکرپشن باکس میں ان کا چینل جو ہے ان کا لنک بھی انشاءاللہ اٹیچ کر دوں گا آپ ضرور دیکھئے گا ضرور وزٹ کیجئے گا ان کے چینل کو اور ان کے کونٹینٹ کو اچھا اب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ہمارے معاشرے کا ایک جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی ڈی گریڈ یا آپ کے اوپر کوئی کرٹک کرے نہ کرے آپ کے فیملی کے کچھ لوگ آپ کو ضرور آ کے ایسی کرٹکس میں ڈالتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ شش و پانچ میں رہ جاتا ہے اور پریشان رہتا ہے تو آپ کے آپ کے ایکسپیئنس میں ایسا کچھ رہا نہیں الحمدللہ کچھ بھی نہیں رہا جس کو بھی میں نے بتایا ہے سب نے سپورٹ کیا ہے جیلیسی کا کوئی فیکٹ نہیں نہیں ابھی تک جو میرے فیملی میں کسی نے نے کیا باقی جو ہیں ان کو مجھے نہیں پتا ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہے اگر کوئی بولتا ہے اس کو کیا کہیں گے میں کچھ نہیں کہوں گا ان کو کوئی سوال نہیں اگر آگے چلنا ہے تو پھر پیچھے نہیں دیکھنا کسی کو کیا بات ہے مطلب دیکھیں حسنین بھائی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سی او کرمانی برینڈ تو وہ کافی پوزیٹیو بھی ہے اور وہ جو جتنے بھی نیگٹیو وائبز ہوتی ہیں ان کو وہ اٹھا کے پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھنا ہے اور میں ان چیزوں میں ٹرپ نہیں ہونے والا that's very good اچھا اب اس کے بعد یہ بتائیں کہ جب آپ سعودی آرابیہ تھے تو وہاں پہ وی لاؤگز اور پاکستان میں آنے کے بعد وی لاؤگز ان میں کتنا ڈیفرنس آپ کو فیل ہوا بکاز جب سعودی میں ہوتا ہے وہاں کے کلچر ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو ڈسٹرکشنز ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں آ کے آپ جو ہے تھوڑا سا کھل جاتے ہیں اور اپنی ٹیلنڈ کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں سو ویوز کے حساب سے سعودی زیادہ بیٹر تھا یا پھر پاکستان بیٹر ہے میرے خیال میں دونوں ٹھیک ہے دونوں میں صحیح ادھر کچھ زیادہ ہے سعودی عرب میں ایک تو کھل کے ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے کیونکہ کوئی بھی لیڈیز آ جاتی آگے تو پھر کوئی بھی وہ ایشو کر سکتی ہے ادھر جہاں دل کرے کیمرہ لے جائیں پاکستان میں کھل کے بندہ بنا سکتا ہے کہاں بھی مردی بنائے ویڈیو ادھر دیکھ پہلے دیکھنا پڑتا ہے پھر اپنی طرح بھی بندہ کیمرہ کرے پھر بھی وہ بول لیتے ہیں ادھر بھی کیمرہ کی آن کیا ہوا آپ لوگوں نے کس سے اجازت لیے کیا ہے یہ ہے پھر اس لیے لک چھاپ کے ادھر ادھر ہو کے پھر ویڈیو بنانی پڑتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اپنا دیش تو اپنا دیش ہوتا ہے جو پر آیا ہے وہ پر آیا ہی رہے گا تو اب اس میں یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جو پروڈکشن ہے جس میں آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ آپ نے ابھی بتائی اور اس کے ساتھ یوٹیوب سے آپ نے ویڈیو گرافی سیکھی ایکویپمنٹ کون کون سے آپ نے ساتھ سوچا کہ یار یہ لینے چاہیے اور کون کون سی چیزوں کا آپ نے اضافہ کیا ابھی تک تو میں سوچ ہی رہا ہوں کیا کرنا ہے آگے تک آگے دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی تک آپ نے کوئی ایکویپمنٹ خاص سیدھا آپ موبائل پر موبائل نکالا بس ٹھیک ہے جو دل کردے میں بنا دیتا ہوں سوچتا نہیں کہ کیا بنانا ہے کل کیا بنانا ہے نہیں جب میرا دل کرتے کامرا اٹھا دیتا میں جو دل کرتا بولتا جاتا ہوں الحمدللہ دیکھتے ہیں ایک اور چیز مطلب آپ بھی آپ نے بتایا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے مائنڈ میں جو آتا ہے آپ اس کو کیپچر کر لیتے ہیں سو اس کا مطلب آپ کے جتنے بھی ویلوگز ہیں وہ انسکرپٹڈ ہوتے ہیں آپ ان کا سکرپٹ نہیں لکھتے نہیں اس کی کیا وجہ ہے بس میں اپنے دل کی سنتا ہوں اور کسی کی نہیں سنتا پھر لکھ لوں پھر بعد میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لکھا ہوا کچھ اور پھر سامنے کچھ اور نظر آ رہا ہے پھر اس حساب سے جو سامنے آئے بس وہی ریکارڈ کرو بس ٹھیک ہے اچھا آپ اپنی ویلوگنگ کے حساب سے ہمیں کوئی انٹرسٹنگ واقعہ سنائی ہے کوئی قصہ سنائی ہے جس میں آپ کہیں گئے ہوں ویلوگ بنانے اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کوئی بھی انٹرسٹنگ آج آپ کو سنانا پڑے گا بس ہم وہ سننا چاہتے ہیں ویلوگرز کے پاس ایسی کافی سٹوریز ہوتی ہیں یہ ادھر ہی ہوا ہے اپنے سٹی میں تقریباً ہفتہ پندرہ دن ہوئے ہیں اس بات کو تو ہم کھانا کھا رہے تھے ریسٹورنٹ میں تو ایک آدمی آیا ہے دوسرے آدمی بول رہا تھا اس کو کہیں دیکھا ہے میں سن رہا ہوں دوسرا لڑکا مجھے یاد نہیں میرے ساتھ کون تھا کیا کرتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے کہیں میں نے کہاں دیکھا ہے کہتا ہے یوٹیوب پر دیکھا ہے تو میں آپ چینل دیکھتا ہوں تو میں نے جب اس سے بولا کون سا میرا چینل ہے کہتا ہے یہ تو مجھے یاد نہیں یہ دیکھا رہے ہیں پھر مجھے بولتا ہے سبسکرائب کر دیں خود نکالیں موبائل اور گرمانی برن لکھیں سبسکرائب کریں تو پھر بعد میں بولا یہ تو میں نے پہلے سبسکرائب کیا ہوا تھا جب اس نے موبائل نکالا تھا بیسے اس نے سبسکرائب کیا ہوا تھا تو آپ کو کیسا فیل ہوا اس وقت بکاس آپ کے لئے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کا کوئی ویور آپ کے پاس آتا ہے پہلی بار مجھے کوئی ویور ملا تھا پہلی بار تو آپ کو بڑی خوشی زیادہ خوشی ہوئی تھی اچھا اب اس میں یہ بتائیں کہ جو آپ کا ایک لوگو ہے گرمانی برینڈ تو اس میں آپ نے اپنی کاسٹ کو جو ہے جو کہ میری بھی کاسٹ ہے اس کو آپ نے انٹروڈیوس کر آیا ہوا ہے تو اس کی کیا خاص وجہ تھی اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ پہلے تو میرا جو ای میل بنی ہوئی تھی وہ میرے اپنے نام پہ تھی پہلے جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی وہ اسی نام پہ تھی میرے اپنے نام پہ پھر میں صبح گیا تھا فجر کی نماز پڑھنے کے لئے سیدھی بات ہے میں مسجد میں نماز بندہ پڑھ رہا ہوں زہن میں کچھ نہ کچھ آتا ہے تو پھر یہ سوچتے سوچتے کون سا نام رکھنا چاہیے سوچ بندے کو آگے تو آگے لے پھر میں نے سچا گرمانی برینڈ لکھ لیا کہ میری اپنی کاسٹ بھی ہے میری کاسٹ کا نام روشن بھی ہو پوری دنیا میں پھیلے اور پتہ چلے گرمانی کتنے اچھے ہیں کے لئے ایک باعث فخر چیز ہے کیونکہ کسی نے بھی ایسا نہیں اب تک سوچا آہ اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ اپنے فرحان کی بات کر رہے تھے تو ان کا اس میں کتنا رول ہے آپ کے سارے یوٹیوب چینل کے اندر اس کا رول میری پوری زندگی میں ہے پوری زندگی میں پوری زندگی میں اس نے مجھے سیکل سکھایا اس نے مجھے موٹسیکل سکھایا موٹسیکل کیسے سکھایا اس کا ابو جب نہ آنے جاتا تھا وہ موٹسیکل لے کے ہم دونوں نکل جاتے تھے وہ مجھے اس نے موٹسیکل بھی سکھایا اور جو یوٹیوب پہ ہے اس نے مجھے بہت میرے ساتھ محنت کی ہے اور اس نے مجھے تسلیعیں بھی دی ہیں کچھ نہیں ہوتا آپ بنائیں یہ کرے مکرے اس کا بہت بڑا رول ہے میری زندگی میں بہت زیادہ اس کا مجھے شکریہ کرتا ہوں تھانکس فرحان زبردست فرحان آپ کو اس وقت حسنین بھائی جو ہے وہ تھانکس بھی کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے ایکسپریشن سے لگ رہا ہے کہ آپ ان کے اگر ان کے لسٹ میں کوئی فرینڈ کا فرسٹ نمبر پہ آئے گا تو وہ میرے خیال میں آپ ہی ہوں گے صحیح بات ہے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی جو ہے وہ دوستی کو سلامت رکھے لوگوں کی نظریں بد سے بچائیں اچھا اس کے بعد آپ مجھے سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ بتائیں کہ وی لاغنگ میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کو کیا سوچنا چاہیے کہ کتنا پیسہ اس کا لگے گا بکاس یہ جو ایک پیسے کا فیکٹر ہے یہ بھی بہت ضروری ہے آپ اس میں اگر دیکھیں آپ کے پاس موبائل آ جاتا ہے پھر اس کے بعد ایڈیٹنگ کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کے لیے پھر آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے آپ کو کتنا پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے بعد کتنا صبر ہونا چاہیے بکاس پیسہ ایک بندہ ہو ہے اس کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس پیشنٹ نہیں ہو سکتا تو آپ نوجوانوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے اس فیلڈ کے حساب سے اور کیا کرنا چاہیے پہلے تو جس کا دل مطمئن ہو آئے ٹھیک ہے دل مضبوط ہو پیچھے کی نہ سوچیں وہ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں باقی ٹریولنگ کے لئے ان کو اپنی جیب سے حساب لگائیں کیا حساب کتاب ہے اور میرے حیال میں تو پہلے بندہ ادھر ادھر ویلوگنگ کر رہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہے تو پھر گھومائے ویور کو دکھائے کیا چیز ہے کیا بار ہے جیسے ہم لوگ ابھی گئے تھے ادھر نران کا گانوالی سائیڈ ہوئے ادھر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے دنیا بنائی ہے تو اللہ تعالی نے بولا بھی آپ گمیں پیریں میں نے کیا کیا بنائے سو اگر ایک ویلوگر ہے تو جب تک وہ جیب سے پیسہ نہیں نکالے گا تو اس کی ویلوگنگ میں وہ چیز نہیں آئے گی جس کے لئے لوگ ڈیمانڈ کر صحیح بات ہے آپ نے اور بھی سرائی کی ویلوگرز دیکھے ہوں گے سو آپ کے ویلوگز اور جو باقی سرائی کی ویلوگز ان میں کیا مینڈ ڈیفرنس ہے اور کیا جو اس وقت مشہور ویلوگرز ہیں ان سے آپ نے کچھ سیکھا بھی ہے پہلے تو میں سرائی کی بہت کام دیکھتا ہوں پہلے دیکھتا تھا یوٹیوپر کو جب سے میں نے اپنا چینل بنائے کسی کی نہیں دیکھتا یہ کھلا تزاد ہے واحد ہے کراچی کا یوٹیوپر ہے مصطفی حنیف وہ میرا فیوریٹ ہے وہ اردو میں بناتا ہے وہ میرا فیوریٹ ہے اس سے میں نے دیکھ کے سب کوئی سیکھا ہے ٹھیک ہے باقی ادھر ادھر میں بہت کام دیکھتا کوئی آگے آگے جیسے موبیل چلا رہے ہیں تو پھر میں دیکھ لیتا ہوں ایسے میں مصطفی حنیف کا بہت بڑا فین بھی ہوں کراچی ٹھیک ہو گیا مصطفی حنیف اگر آپ کے پاس ہماری یہ ویڈیو پہنچے تو حسنین بھائی کو آپ نے اپنے ساتھ ایک ویلاغ میں ضرور بلانا ہے کیونکہ یہ ہے کہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں اور انہوں نے خود بھی اپنا ایک چینل بنایا ہوا ہے سو اگر ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ جاتی ہے کبھی تو آپ نے حسنین بھائی کو ضرور انوائٹ کرنا ہے اور ان کا جو کونٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی ہم منشن کر دیں گے وہ صرف آپ کے لئے منشن کریں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے اس کے علاوہ آپ نہیں دیکھتے اس کے علاوہ بہت کم دیکھتے ہیں کبھی دیکھا نہیں ہے دوسرا ہے وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں زبیر ریاض شاید آپ نے دیکھا ہو زیارات کے ویڈیو بناتے ہیں وہ ہمارا سرائی کی بناتے اردو میں دیر سمیل کھانک ہے وہ بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں آپ سے ملاقات ہوئی ان کی بھی نہیں میں نے بہت بار کوشش کی ہے تو ہونیسی کی ملاقات اس کے سسرال بھی ادھر ہیں جس شہر میں میں رہتا ہوں بہت بار رابطہ کرنے کی میں نے کوشش کی نہیں ہوئے اس کا بہت بڑا مجھے افسوس ہے اس بات کا کیا نام ہے ان کا ان کا زبیر ریاض زبیر ریاض بھائی دیکھیں ایک اور آپ کا جو ہے وہ فین وہ آپ کے ہی سعودی عربیہ میں آپ کے ہی سٹی میں ہے تو میرے خیال میں اگر آپ کے پاس یہ ویڈیو یا شارٹ ہمارا پہنچے تو حسنین بھائی سے آپ نے ضرور ملنا ہے بکاس یہ جو ایک بانڈ ہوتا ہے یہ ضرور قائم رہنا چاہیے اور یہ جو آپ کے فین ہوتے ہیں یہ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ سے لینا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ آپ فائنلی یہ بتائیں کہ اس کام کو لے کے آپ آگے کیا اپنا فیوچر دیکھتے ہیں آپ نے سعودی میں ہی رہنا ہے یا پھر اپنا چینل گروہ کر کے واپس آ جانا ہے اپنا چینل گروہ کر کے واپس ہی آنا ہے گھر میں رہنا ہے پاکستان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے البتہ جتنا رزق جہاں پہ بھی لکا ہے سعودی آرام میں یا پاکستان وہ تو مجھے ملنا ہے کیا ادھر کیا ادھر یہ تو اللہ کی مرضی ہے مجھے پاکستان میں رہنا ہے ادھر رہنا ہے بندہ سوچتا ہے میری سوچ ہے کہ میں اپنے گھر میں رہوں فیملی کے ساتھ رہوں باقی اللہ کی مرضی ہے میں دعائیں بھی کرتا ہوں کہ اپنے ملک میں کوئی اچھا سا کربار ہو جائے یہ چینل میرا گروہ کر جائے باقی میرا یہ کام نہیں ہے ارادہ نہیں ہے کہ میں اس سے پیسہ کماؤں یہ میرا شوق ہے اوکے یہ ان کا شوق ہے تو ہم ان کے لئے دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوق سے ہی ان کو رزق بھی عطا کر دیں اور یہ اپنے ملک میں واپس آ جائیں اور یہاں پہ اپنے جو کامالات ہیں وہ اپنے جو جوہرات ہیں ان کا مظاہرہ کریں کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میں حسنین بھائی کو پرسنلی جانتا ہوں حسنین بھائی یہاں پہ اس ایریا میں کافی لوگوں کے لئے امید کی ایک کرن ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں تاکہ باقی جتنے بھی لوگ خواہش رکھتے ہیں وہ بھی اس کام کے لئے اپنا دل فراق کریں بہت شکریہ حسنین بھائی آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ گپ شپ بھی ہماری جاری رہے گی ضرور انشاءاللہ حسنین بھائی کے ساتھ ہمارا یہ پوڈکاسٹ آج اختتام کو پہنچا گائز آپ سبسکرائب میرے چینل بکاز آپ کی سبسکرپشن ہوگی تو ہم آپ کے لئے ایسے امیزنگ امیزنگ کونٹینٹ لے کے آئیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ